موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک تھا آپ ہوں گے خیریت سے ہوں گے جناب میں نے ایک پچھے ویڈیو میری اگر میں نے اپلوڈ کی تھی سٹارٹ میں تو اس میں میں نے آپ کو مریم بوٹی کے فائد بتائے تھے کہ مریم بوٹی کو جو ہے وہ کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے اور پھر میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو آپ کے بہت سوالوں کے جواب دیئے تھے جو کہ مریم بوٹی سے ریلیٹیڈ تھے جس میں آپ لوگوں نے مختلف باتیں میں سے پوچھتے ہیں تو میں نے ان کو کلیویفائی کیا تھا اس کے بعد بہت سو لوگوں سے پوچھتے ہیں جناب کے مریم بوٹی جو ہے وہ کیا نبی بوٹی ہی کی طرح ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مریم بوٹی اور جو نبی بوٹی ہوتی ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے جو نبی بوٹی ہوتی ہے وہ ایک بہت چھوٹے گریش کلر کے لیوز ہوتے ہیں جو کہ سعودی عربیا میں وہ بھی سعودی عربیا میں ہی ملتی ہے وہ بوٹی گریش کلر کے سمال لیوز ہوتے ہیں وہ اور وہ بوٹی جو نبی بوٹی ہے وہ بھی مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ سے یعنی سعودی عربیا سے ملتی ہے تو جناب آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیفرنس بتا دیتی ہوں مریم بوٹی میں اور نبی بوٹی میں جو مریم بوٹی ہوتی ہے وہ use کرتے ہیں ہم لوگ لیبر پینس کے لیے ایک لیبر پین جو ہے وہ یعنی کہ ڈلیوری میں آسانی ہو جائے اور جو بیبی جو ہے وہ جلدی ڈلیور ہو جائے تو لیبری پروسس کے لیے مریم بوٹی use ہوتی ہے لیکن جو نبی بوٹی ہے وہ conceive کرنے کے لیے use ہوتی ہے یعنی کیا آپ کو ڈیفرنس پتہ چل گیا ہوگا کہ مریم بوٹی جو ہوا لیبر پینٹ کو فاست کرنے کے لیے use ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے نبی بوٹی وہ conceive کرنے کے لیے use ہوتی ہے کہ ہم conceive کیسے کریں تو آج کی ویڈیو اور نبی بوٹی کے بارے میں میں آپ کو تمام ڈیٹیل نبی بوٹی کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ اگر گنسی کو رہا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طریقے سے یوز کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ہر کام میں جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح منز زندگی والے اولاد دے آئیے جو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی جو نبی بوٹی ہوتی ہے نا اس کو اگر میں یہ کہوں کہ جیسے مریم بوٹی کو ہم نگھ بھول اللہ پانی میں فلا تلو اللہ لیکن جی چاہئے ہوتی ہے نا اس کے لیے جو نبی بوٹی ہوتا ہے نا اس کو آپ اس طرح سے wash نہیں کر سکتے اس کو آپ جھاڑ لیں مٹیا ہے اس کے لیے دوسٹ آلاتی ہے آپ اس کو اچھا طرح سے جھاڑ کے پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کا جو اسٹائم ہوتا ہے نا پھر آپ اس کو لوھہے کا ہوتا ہے اب من دل کے سکارے میں اس جب آپ اس کو اچھا یہ جاتا ہے دو نفل آپ نے فرایڈے والے دن حاجت کے پڑھنے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ جس مقصد کے لئے یہ نبی بوٹی کھا رہے ہیں وہ مقصد اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے 3 منس اس نبی بوٹی کو یوز کرنا ہے یعنی کہ 3 منس کے ہر 7 ڈیز 3 منس میں 7 ڈیز آپ اس بوٹی کو یوز کریں گے یعنی کہ 21 پارٹس میں آپ اس کو ڈوائیڈ کر لیں جیسے کہ آپ پیریڈ سے لیڈیز جب فری ہوتی ہیں تو اس کے بعد 7 ڈیز آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ہر منس کے 7 ڈیز ٹھیک ہے جی اور آپ نے اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اس کو ڈیلی بیسلس پہ سونے سے پہلے ایک چمچ کھانا ہے اور دودھ کے گلاس کے ساتھ کھانا ہے اور اگر تو آپ فرس منس میں کنسیف کر جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے پھر اس کے بعد تو دیفنیلی آپ کو یوز کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر بھی کنسیف نہیں کر پاتے تو سیکنڈ منت یوز کریں اسی پروسس سے اور اگر سیکنڈ منت بھی آپ کنسیف نہیں کر پاتے تو اللہ کا نام لے کے تھرڈ منت میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایمان ہے ظاہر باقی نماز کا خیال رکھیں اور عذکار کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہمارا جب ہم کوئی عمل جو ہے وہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ تب ہی پائے تک میل تک پہنچتا ہے اثروائز ظاہر ہے جب تک ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یار ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تب تک کام نہیں ہو سکتا اچھا جناب کو ایک کامن کو سن اور ہے کہ نبی بوٹی کو آپ سیو کیسے کریں تو آپ نے ایر ٹائٹ جار مل جاتے ہیں مارکیٹ سے کسی بھی مال میں آپ جائیں ایر ٹائٹ جار مل جاتے ہیں آپ نے ایر ٹائٹ جار میں اس کو سیو کرنا ہے ٹھیک ہے جی جتنا آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سیو کریں گے اتنا ہی بینیفیشل ہوگا آپ کے لئے اتنا ہی عرصہ وہ خراب نہیں ہوگی اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور جس میں میں نے آپ کو مریم بوٹی میں اور نبی بوٹی میں ڈیفرنس بتایا اور اگر آپ کو پھر بھی نبی بوٹی کے سریلیل ہوئی بھی کوستن ہے تو آپ مجھ سے کمینٹس موکس میں پور سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں ان کو جو ہے موچ شدری کے سیاہ کو بریف کر کے انسا اس کا انسر دوں تو ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے مجھے انسٹا پر فالو نہیں کیا مجھے انسٹا پر فالو کر لیں میں نے انسٹا کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن بڈاکس میں دیا ہوئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دیں اللہ حافظ بائی بائی